اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور انڈرائے کر رہے ہوں گے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں مزے دار سے دال چابنوں کے ساتھ جو کہ میں نے بنائی گھر تھے لیکن منگوائے آفس میں تھے تلیوی مرچیں اور تازہ کٹاوہ پیاز بہت ٹیسٹی بنے تھے کیونکہ ان دنوں میں میری طبیعت بہت ڈاؤن جا رہی ہے ویدر چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے نا فلو اور فیور اور ایسے لگتا ہے ہر وقت کہ میں ہوا میں مول لکھوں مطلب میری کنسنٹریشن لیول جو ہے نا وہ بہت کم ہوا ہے کام پہ نا اس کی وجہ سے میں تھوڑی بہت پریشان بھی ہوں ویلوگز بھی نہیں اتنے زیادہ میں ریکارڈ کر پا رہی تو بس چل رہا ہے فلو کے ساتھ چلنے والی بات ابھی زندگی کا مزہ نہیں ہے تو دن کی روٹین آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دن کا آغاز ہوتا ہے ہمارا بارہ بجے کیونکہ بچوں کی چھوٹیاں چل رہی ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہم سو جاتے ہیں بچے بھی سوتے رہتے ہیں تو پھر بارہ بجے جناب ہم نے اٹھنا اور پھر میں کوئی ناشتے کی لائن سیدھی کرتی ہوں ناشتہ تو نہیں ہوتا ہمارا دپہر کا ہی ہو جاتا ہے کھانا تو میرا جو سالن بچا ہوا تھا نا عربی کے پتوں والا میں نے آپ کو دکھایا پریٹ میں میں نے اس کے ساتھ کرنا تھا ناشتہ انادل نے کہا مجھے پراتھا اور اچار چاہیے عبداللہ نے کہا کہ مجھے مکھن کے ساتھ کھانا ہے محمد کو میں کچھ بھی دے دوں وہ کھا لیتا ہے جیدی نے کہا میرے تھوڑے سے چاول پڑے ہیں وہ گرم کر دو ساتھ ساتھی روٹی ڈال دو ہو سکتا ہے میں مکھن کے ساتھ کھا لوں گا نا تمہارے ساتھ سالن جو ہے وہ شیئر کرنوں گا تو یہ دیکھیں جی جادو ہوا میں نے پیڑا گھڑا روٹی کو سلیپ پہ جو ہے نا وہ بیلا خود بخود پک گئے جوکن تو بہرحال بہت میند لگتی ہے روٹیاں پکانے میں اور میری جتنی جان جاتی ہے نا روٹیاں بنانے سے میں کہتی ہوں سب سے مشکل کام مجھے یہی لگتا ہے اور گرمیوں کے دنوں میں فاسٹ اور پھر کچن میں کھڑے ہونا اتنا مشکل ہوتا ہے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ مجھے میری نند بنا دے یا میں بزار سے لے لوں جوکہ بیچاری میری نند سے مجھے بنا بھی دیتی ہے نا تو روٹیوں کے نقشے کو کریں وائیڈ بس بن جاتی ہیں اتنی بڑی بات ہے میرے لیے کہ میں کہتی ہوں بس میں ان کو کھلانے کے قابل ہو جاتی ہوں بکہ اس گرمی میں نا مجھے لگتا ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے نا یہ کچن میں کھانا بنا بنا کے میں بیمار ہوئی ہوں اور باہر چولہ رکھنا ایک بہت ہیڈک ہے کہ چولہ باہر ہو تو پھر آپ کو چیزیں بھی باہر شفٹ کرنی پڑتی ہیں کہ چیز لے کر آؤ لے کر جاؤ تو اس سے بچنے کے لیے میں کہتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑی بہت گرمی برداشت کر کے یہیں بنا لیتی ہوں موسلی تو ہم لوگ باہر سے مغوا لیتے ہیں میری نند جو ہے وہ مجھے بنا دیتی ہیں لیکن یہ کہ بس جب خود کرنا ہو تو پھر کرنا پڑتا ہے یہاں پہ میں ایک ایک کر کے گرم کر رہی تھی پہلے جیدی کے چاول گرم کی ہے اس کے بعد سالان اور پھر اس کے بعد بچوں کی سوئیاں اور عبداللہ وغیرہ لگے ہوئے تھے فریج میں کہ چلیں پانی وغیرہ لے کر جاتے ہیں اتنے میں ماما جو ہے نا کھانا لے کر آتی ہیں ہم اتنے میں چیزیں وغیرہ ریڈی کر لیں یہ عبداللہ کو میں نے مکھن ڈال کے دیا اس نے کہا نہیں جی میں نے اس طرح سے مکھن نہیں کھانا مجھے مکھن ملٹ کر کے دیجئے اور اس میں چینیں ڈال کے دیں تو یہ پھر جیدی بھی میرے ساتھ ہیلپ کر رہے تھے کیونکہ اس کے بعد آج میرا ورکنگ ڈے تھا جبکہ میرا موڈ نہیں تھا میں نے کہا چلیں پہلے کام کروں گی کام سے فری ہو کے پھر جاؤں گے اگر آفیس میں گئی تو اور چائے یہ دیکھتی مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں چائے گرتی نہیں ڈالتے ہوئے لیکن یہ کہ ہماری پوری فیملی کی بنتی نہیں ہے تو بہت کل مو تک بھر کے مجھے چائے بنانی ہوتی ہے یہاں پہ ساری چیزیں گرم کرنی تھی روٹیاں میں نے جو ہے نہ ڈالنی تھی چائے بھی اوپل چکی تھی اس کے بعد میں نے سارا ناشتہ واشتہ ڈالا اور اندر ایسی میں جاتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا کہ اللہ شکر ہے یہ والی سہولت بھی آپ نے دی تھی باہر بہت گرمی ہوتی ہے باہر سانس رکنے والا ہو رہا ہے مہینہ چل رہے ہیں آگست کا پتہ نہیں آپ کے سٹی میں کیا حال ہے گرمی کا لیکن یہاں پہ بہت شدید گرمی ہے یہ تھا برکل سنی دی تقریبا یہ شام کے وقت میں نے ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کیا تھا دھوپ پتم ہوگی تھی لیکن گرمی کی شدت ویسی برقرار تھی تو پھر اس شدت کو کم کرنے کے لیے میں نے لیا تھا بچوں کے لیے سردہ یہ رکھا ہوا تھا فریزر میں میں نے کہنے کاٹ کے دوں گی اور کام پڑے رہتے ہیں پورا دن گزر جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے نا کام کو ہاتھ ڈالنے کو دل نہیں چاہتا شام تقریبا اثر کی نماز کے بعد میں نے پھر اسی شی سے بند کیا میں نے کہا چلو صفائی کرتی ہوں اور تقریبا صفائی کرتے کرتے ہو گئی مجھے عشاء عشاء کے وقت جا کے سارا گھر ارگنائز ہوا اور عبداللہ نے کہا کہ ماما میری ورڈ ہی ہے سیلبریٹ کر لیں میں نے کہا چلو چھوٹے لیول تو تم بھی آج اسے سیلبریٹ کر لینا کیونکہ میں ورڈ ہی منانے کے اتنی حق میں نہیں ہوں یہاں میں نے کیمہ چڑھانا تھا تو میں نے کہا یہ چیزیں میں چڑھا کے رکھ دوں برطن شرطن دھوکے رکھ دیئے پھر بچے لے کر آئے واموں کے ساتھ کیک کو جی دی ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیکوریٹ کر رہے تھے تو بس چھوٹا سا ہم نے گھر میں ہی فنکشن کیا کیونکہ اب بس وہ حلہ گلہ ہوتا بھی نہیں اور گرمی کی جو حالت ہیں دل چاہتا ہے بس بندہ کمرے میں ہی بیٹھا رہے تو یہ پورے دن کی میری روٹین ایسے ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا دن کہاں گیا اتنا حالا کے بڑے دن ہیں گرمیوں کے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن جا کہاں رہے ہیں اب منڈے سے بچوں کے سکول کھلیں گے تو کچھ سمجھ آئے گا کہ جی ہاں بچوں کو بھیجنا ہے پھر ان کے آنے کا اور یہاں بچوں کی پھر میں نے عبداللہ کی برڈے کی جانا سیلیبریٹ کی تھی تھوڑی بہت اس نے کیک شیف کٹا اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلو جی اپنے کام پہ دوبارہ کھانا تب تک میرا ریڈی ہو چکا تھا اور روٹین بھی یہ وہی مجھے تکلیف کہ میں باہر سے پھر مجھے مغوانی پڑی بنانا بہت مشکل ہو رہا تھا روٹین ہم نے باہر سے مغوا کے کھائی اور اس طرح ہمارے اچھے دن کا اختتام ہوا بہت اچھا دن گزرا اپنی فیملی کے ساتھ الحمدللہ اللہ پاک نے صحت عطا کی ہے بچے گھر شکر ہے یہ مصروفیت بھی ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں بھی میں اثر نہیں ہیں اور کھانا مارا دینے کے بعد میں نے سارا کچن جو ہے ایک دفعہ پھر سارا سیٹ کیا اور بچوں کو جو ہے نا دودھ وغیرہ بنا کے دیا کہ چلو جی اب تم سونے والی کرو اور کھانا انہوں نے بالکل نہیں کھایا تھا ہاں بچوں کے لئے پھر میں نے مغوا لیا تھا پیزہ انہوں نے کہا تھا ہمیں پیزہ کھانا ہے تو پیزہ کھا کے پھر یہ سو گئے تھے جائی تھی اور میں نے جوہرہ سالہ نوٹی کھائی تھی آئی ہوپ آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا بہت سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ